بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومنتبعہم بحسان الہی اوم الدین اما بعد نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس موضوع کو لے کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف طریقے سے کتاب و سنت کے نصوص کو جمع کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ موضوع ہی بہت اہم اور خطرناک ہے یہ موضوع ہی فی نفسی بہت اہم ہے اور بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ وہ نفس ہمارے اندر ہے اور انسان جس چیز سے جتنا ہی قریب رہتا ہے اس کے حملے اور اس کے دھوکے اتنے ہی زیادہ اس کے لئے نقصاندے ثابت ہوتے ہیں اس لئے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو اس دھوکے کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے خاص طور سے بہت مفصل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں اس کو بہت شارٹ اور بہت مختصر کرنے کی کوشش میں ہوں تاکہ کسی حد تک ایک پیغام پہنچے اور جو مقصود ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے پیش کی جا سکے تو اگر بدعامالی کے ساتھ انسان رب کے آفو درغزر کا غلط مفہوم ذہن میں رکھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ رب کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ مجھے جہنم میں لے جائے گا تو یہ اس کا ایک دھوکہ ہوگا ایک غرور ہوگا ایک طفل تسلی والی بات ہوگی اور شیطان کی طرف سے یہ معاملے کو ٹالنے والی بات ہوگی مولد فرماتے ہیں کہ اس موضوع کو ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ میں ہم خوب اچھی طریقے سے سوچنے اور غور کرنے کی کوشش کریں اگر ٹھنڈے دل دماغ سے ہم اس موضوع کو نہیں لیں گے تو ہم دھوکے کی نوعیت کو اور صفت کو نہیں جان سکیں گے ہمیں بظاہر چیز اچھی لگے گی اور اس میں دھوکہ کہاں ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ معلی فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کے دل میں اکٹھا ہو جائے کیا چیز تَيَقُنُهُ بِأَنَّهُ مُلَاقٍ اللَّهِ اس بات پر یقین کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے ورنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس وَأَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ کَلَامَهُ اور یہ کہ اللہ اس کے کلام کو سنتا بھی وَيَرَا مَكَانَهُ اور کہاں ہم ہیں اسے دیکھتا بھی ہے وَيَعَلَمُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ اور اس کی بھید اور اس کی علانیہ ظاہر اور باطین سب چیز کو وہ جانتا ہے لا يَقْفَ عَلَيْهِ خَافِيَةِ کوئی بھی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے مِنْ اَمْرِهِ بَنْدَے کی زِندگی کے تمام معاملات کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈھکی چھپی ہو وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَسْئُولُ اور اس بات پر بھی بندے کو یقین ہو چلا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ رب کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ایک ایک عمل کے بارے میں ہم سے سؤال بھی کیا جائے گا اس یقین کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَسَاخِطِهِ بندہ رب کی ناراضگی والی چیزوں پر قائم ہے جن کاموں سے اللہ کی رضا مندی نہیں ناراضگی حاصل ہوتی ہے ان چیزوں پر اپنے آپ کو قائم کی ہوئے ہیں مُزَيِّعٌ لِعَوَامِرِهِ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ضائع کر رہا ہے ان کو نافذ نہیں کر رہا ہے احکام کو تسلیم نہیں کر رہا ہے مُعَطِلٌ لِحُقُوقِهِ اللہ رب العالمین کے سارے ہی حقوق کو وہ چھوڑ رہا ہے کسی بھی حق کو ادا نہیں کرتا وَهُوَ مَعَا هَذَا مُحْسِنُ الظَّنُ ان سب کے ساتھ ساتھ وہ شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھ رہا ہے یہ سوائے نفس کے دھوکہ اور غرور کے یہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے ایک طرف بندے کا یقین دیکھیں کہ رب کے سامنے ہمیں جانا ہے اور دنیا میں ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کیا چھپائے ہیں کیا ظاہر کر رہے ہیں سب چیز اللہ کے سامنے اوپن ہے اور ایک ایک چیز کا ہمیں جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ایک طرف یہ یقین اور دوسری طرف اس یقین کے اپوزٹ جن چیزوں سے وہ منع کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں جن چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں ہم رب کے ساتھ ہمارا حسنِ ظن ہے کہا یہ بندے کا غرور دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں ایک نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پیش کر رہے ہیں اور یہ ہے ساحل بن حنیف یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھے دینار رکھے تھے یا سات دینار اور حکم یہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنانیر کو جو چھے یا سات دینار ہیں انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف تھی آپ بیمار تھے اس بیماری میں مشغولیت کی وجہ سے یہ کام میں نہیں کر سکی آپ کی دیکھ ریکھ میں ہمارے اوقات لگ گئے حتی عفاہ اللہ یہاں تک کہ آپ ٹھیک ہو گئے اللہ نے آپ کو آفیت سے نمازہ ثم سآلنی عنہ آپ جب ٹھیک ہو گئے تو آپ نے مجھ سے ان ساتوں یا چھے دنانیر کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ما فعلتی ان دنانیر کا کیا کیے اکنت فرقت ستت دنانیر یا چھے دنانیر کیا آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیئے فقلت لا میں نے کہا نہیں واللہ لقد کان شغلنی وجعک آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا میں یہ کام نہیں کر سکی قالت فدعا بیہا وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مگایا فوضعا ہا فی کفیح اور ان چھے سات دنانیر کو اپنے ہاتھ میں آپ نے لیا اور کہا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ وہادہ عندہ اللہ کے نبی کا گمان رب کریم کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے اگر اللہ سے ملاقات ہو اور نبی کے ہاتھ میں یہ چھے اور سات دنانیر باقی رہ جائیں کیا جواب دیں گے اللہ وہادہ عندہ اور یہ چھے اور سات دنانیر نبی کے ہاتھ میں باقی رہ گئے یعنی رب کو ہم کیا جواب دیں گے ما ظن نبی اللہ اس نبی کا گمان کیا ہو سکتا ہے جو اپنے رب سے ملے اور اس کے ہاتھ میں چھ اور سات دنہ نیر ہیں وہ رب کریم کو کیا جواب دے گا مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهُ وَحَاذِي عِنْدَ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لیا اس روایت کو اور یہ روایت صحیح ہے اس کی سند کئی لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مؤلف فرماتے ہیں فَيَعَلَ اللَّهُ مَا ظَنُّ اَصْحَابِ الْكَبَائِرِ وَالظَّلَمَةِ جو کبیرہ گناہ دن اور رات کے مختلف حصوں میں انجام دیتے ہیں جو اپنے اوپر اور لوگوں پر ظلم کرنے میں کمی اور کوتائی سے کام نہیں لیتے جب وہ رب کریم سے ملیں گے اور بندوں کے گناہ ان کے سر پر ہوں گے کیا ان کا یہ کہنا ان کے لئے کافی ہوگا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کر رہے ہیں ہم نے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کیا تھا نبی تو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان نہیں کر سکے اور آپ خوف زدہ رہے آپ ڈرے رہے کہ ہم رب کو کیا جواب دیں گے اور یہ ظلم اور زیادتی اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر کرتے رہے اور کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث رہے اس سے توبہ اور استغفار نہیں کیے اور رب سے جا ملے یہ رب کریم کو جواب یہ دیں گے ہم تیرے ساتھ اچھا گمان کرتے تھے یہ جواب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا اور وہ ظالم اور فاسق کو عذاب نہیں دے گا کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظالمین کو اور فاسقین کو عذاب نہیں دینے والا اور بندہ جو گناہ کرنا چاہے وہ گناہ کرے جو ظلم اور زیادتی لوگوں پر کرنا چاہے وہ ظلم اور زیادتی کرے جو مخالفتیں کرنا چاہے وہ حکم کی مخالفتیں کرتا پھر ہے رب کریم کچھ نہیں کرنے والا اس کے ساتھ صرف اچھا گمان کر لو اسے آگ نہیں چھو سکتے مولف تعجب کرتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهُ اللَّهُ کی ذات پاک ہے یعنی عیب کی باتیں یہ یہ عیب کی بات ہے فَسُبْحَانَ اللَّهُ مَا اَبْلُغُ الْغُرُورِ بِلَابِ کیسا غرور ہے جو بندے کے اندر آ گیا ہے یہ دھوکہ ہے یہ محض دھوکہ ہے یہ غرور ہے جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف لفظوں میں کہا اَعِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اَعِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ اور معبود ہیں جن کا تم قصد کر رہے ہو تم نے خود بنا لیے ہیں معبود اور انہی کی عبادت اور بندگی کر رہے ہو فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے حوالے سے یعنی وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کرے گا جبکہ تم اس سے ملاقات کرو گے اور دنیا کی زندگی میں تم نے اس کے ساتھ اوروں کو اوروں کو شریک کر رکھا تھا عبادت اور بندگی کے اندر تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا تمہیں چھوڑ دے گا فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا یہی دراصل ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس طرح کے بری عادتوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث پا رہا ہے اسے یہ سوال دہرانا چاہیے فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو جو شخص بھی اس موضوع کو صحیح ڈھنگ سے لے گا اچھے سے سوچے گا اور حسنِ ذن کا مانا اور مفہوم ذہن نشین کرے گا تو اس نتیجے تک پہنچے گا کہ حسنِ عمل ہی ہے جو حسنِ ذن کا ذریعہ اور سبب ہے اور جو حسنِ ذن حسنِ عمل کا ذریعہ نہ بن سکے جو حسنِ ذن حسنِ عمل کا ذریعہ اور سبب نہ بن سکے وہ غرور اور دھوکہ ہے جو حسنِ ذن حسنِ عمل کا ذریعہ اور سبب نہ بن سکے وہ محض دھوکہ ہے غرور ہے اور انسان کو غلطیوں میں ڈالنے والا ہے بلکہ آگے مولیف نے فرمایا وَقُلَّمَا حَسُنَ ظَنُّهُ حَسُنَ عَمَلُهُ اور انسان کا گمان رب کے تعلق سے جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا کردار پاکیزہ اور سبب سترہ ہوگا اتنا ہی وہ اچھے عمل کے اندر اتنا ہی وہ بڑھا ہوا رہے گا وَإِلَّا فَحُسْنُ الذن وَرْنَا اچھا گمان خواہشات کی پیروی کے ساتھ عجز ہے عجز مانے کیا ہوتے ہیں وَرْنَا حُسْنِ ذن خواہشات کے پیروی کے ساتھ ساتھ عجز ہے عجز مانے بے بسی بے بسی یعنی وہ انسان بے بس اپنی خواہشات کے پیچھے ناکارہ ہے وہ انسان بے بس لاچارہ ہے یعنی کسی بات یا کسی کام کو نہ کر سکنا عجز کہلاتا ہے عجز کہتے ہیں بہت بے بس ہے وہ انسان بہت بے بس ہے یعنی چاہے بھی تو وہ کام نہ کر سکے چاہ کر کے بھی کسی کام کو نہ کر سکے اس کو کہا جائے گا وہ عاجز عاجز چاہ کر کے بھی کسی کام کو نہ کر سکے اس کو کہا جاتا ہے عاجز مختصر میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر انچاس او بالجملہ فحسن الظن انما یکون معن عقاد اسباب النجاح حسن الظن کہا بہتر ہے کس چیز کے ساتھ بہتر ہے کامیابی کے اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حسن الظن اگر موجود ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے بہت اچھی صفت ہے حسن الظن کہاں اچھا ہے اگر انسان اپنی طاقت بھر اپنی پہنچ بھر اچھے کام کر رہا ہے نجات والے کام میں لگا ہوا ہے کامیابی والے راستے پر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اپنی پہنچ بھر اور اس کے ساتھ حسن الظن کر رہا ہے تو یہ حسن الظن اپنی جگہ پر ہے یعنی دونوں چیزیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے حسن الظن بھی ہونا چاہیے اور حسن عمل بھی ہونا چاہیے تو اگر کامیابی کے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں حسن الظن ہے تو حسن الظن کا یہی اچھا موقع ہے یہی اچھی جگہ ہے جس حدیث کے بارے میں میں چاہ رہا تھا آپ کو سنانا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ہے کہ چالیس دن تک انسان کے رحم میں وہ نتفہ رہتا ہے اور پھر وہ رفتہ رفتہ وہ بڑھتا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ذکر کی یہاں تک کہ جب وہ ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور چار چیزیں لکھ دیتا ہے اس کی روزی اور بقیہ اور تین چیزیں یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے اور وہ بندہ اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کی اس کے اور موت کی درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے بلکہ زرعہ کا لفظ ہے ایک ہاتھ کا ایک ہاتھ کا فاصلہ اس کے اور موت کے درمیان باقی بچتا ہے فیسبقو علیہ الكتاب اس کے اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے فیسبقو علیہ الكتاب تو کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے فیعملو بعمل اہل النار تو کونسا عمل شروع کر دیتا ہے وہ ایک ہاتھ کے اندر فید خولہا تو جہنمی والے کام پر لگ جاتا ہے اور پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے فید خولہا اور پھر اس کا اپوزیٹ بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کیا کہ جہنم والا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کی ایک ہاتھ باقی رہتا ہے تو فیسبقو علیہ الكتاب فیعملو بعمل اہل الجنہ فیدخلوها تو کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے پھر جنت میں چلا جاتا ہے تو اس حدیث کے تعلق سے کیا کہتے ہیں آپ اچھا تفسرہ آپ نے کیا کیا نام ہے آپ کا مصامہ اچھا تفسرہ آپ نے کیا کہ اس حدیث نے ٹینشن میں ڈال دیا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے ایک ہاتھ کا فرق ہے اس کے اور موت کے درمیان اور کتاب غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اس ایک ہاتھ کے اندر وہ برے کام میں لگ جاتا ہے اور پھر اسی میں وہ چلا جاتا ہے اور وہ ہی دوسرا والا بھی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے یہ ٹینشن کی بات ہے کہ زندگی بھر اس نے اچھے کام کیے ابھی آپ نے کیا کہا کام اچھا ہوگا تو گمان اچھا ہوگا کام وہ اچھے کرتے جا رہا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پیچھے جو آپ نے ایک آنٹ جمع کر دیئے ہیں اس کا کچھ اثر آئے گا موت کے وقت رہے گا نا تو جب آپ نے زندگی بھر اچھے اچھے کام کر کے آپ نے ایک آنٹ بیلنس کر رکھا ہے تو آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا لیکن آپ ضائع ہو رہے ہیں دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں ان العبد لیاعملو بعمل اہل الجنہ لیاعملو بعمل اہل الجنہ گھڑ بڑھ ہے لیاعملو بعمل اہل الجنہ حتی ما یکن بینہ و بینہا اللہ ذراع فیسبقو علیہ الكتاب بولیں گے کچھ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے جو ذکر کیا ہے یہی ہے مسئلہ کا حل صاحب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان الرجل لیاعملو عمل اہل الجنہ فیما يبدو للناس ان الرجل لیاعملو بعمل اہل الجنہ فیما يبدو للناس وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّضُ لَا لیاعملو عمل اہل النار فیما يبدو للناس وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الجنہِ تو اس سے کیا بتا چلتا ہے لوگوں کے پیمانے سے رب کے پیمانے سے نہیں لوگوں کے پیمانے میں یہ کام اچھا ہے کام برا لوگوں کا یہ پیمانہ ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے یہ کرتے رہو تو لوگوں کے حساب سے آپ جنتیوں والا کام کرتے ہوئے زندگی گزار دیئے لوگوں کے پیمانے میں یہ کام برا ہے اور یہ گستاق ہے اور یہ بدبخت ہے اور یہ سیدھے جہنم گیا ایسا لوگ سوچتے ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں فیما يبدو للناس لوگوں کے سامنے لوگوں کی سمجھ میں لوگوں کے اعتبار سے وہ کام اچھا یا وہ کام برا ہے وہ کام جنتیوں والا ہے یا وہ کام جہنمیوں والا ہے لیکن اعتبار کس کا ہے لوگوں کے اعتبار سے نہیں لوگوں کے اعتبار سے کا اعتبار نہیں ہے اعتبار اس کا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اچھا ہے جو شریعت کی نگاہ میں اچھا ہے اس کو ہم اچھا عمل کہیں گے اس کو ہم معروف عمل کہیں گے لوگ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں کتنی ایسے کام ہے کہ آپ پیش اگر کر دیں لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا زندگی بھر تو ایسے کرتے ہوئے آئے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا لوگ کہیں اٹھتے ہیں ہے کوئی مثال بہت ساری مثال ہے ان مثالوں کو لے سکتے ہیں ان مثالوں کو اپنے سامنے لے سکتے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مغرب میں کتنا ٹائم واقع ہوگا چھ بچ کر کے چالیس منٹ ہونے والے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد ازان ہونے والی ہے کیا اتنی دیر میں کسی کی شادی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے میں وقت کی بات کر رہا ہوں کیا یہ سپندرہ منٹ کے اندر کسی کی شادی ہو سکتی ہے کیا لوگوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی کیا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے کہ ایسے کر لیا گیا ہو ہوا ہے تو اب شریعت کی شریعت کا حسن دیکھائیں شریعت کا اچھا عمل دیکھائیں معروف عمل دیکھائیں اور لوگوں کی سمجھ دیکھائیں لوگوں کے سمجھ کے اعتبار سے اچھا عمل دیکھائیں لوگ کسی بھی حال میں ایسا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں بھئی سعید بن مسئیب کہ سامنے کیا کیا مسائل نہیں پیش آئے وقت کے بادشاہ کی طرف سے پیغام نکاح آنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کے لئے لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اور اپنے ایک ایسے شاگرد جس کی بیوی کا انتقال ہوا ان کو اطلاع ہوئی اور یہ کی وہ غریب ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہو سکتا اور ان دونوں کے علاوہ اس مجلس کے اندر کوئی ہے بھی نہیں درس ختم ہو چکا تھا تو کہا اگر سعید اپنی بیٹی سے کرے تو تو سارے سعید کے بارے میں سوچ سکتے تھے سوائے سعید بن مسئیب کے اور جب اس شاگرد کو پتا چلا کہ ہمارے یہ استاز ہی اپنی بیٹی کے تعلق سے گھتو کر رہے ہیں خوشی کی انتہا نہیں رہی اور پھر اسی مجلس کے اندر انہوں نے نکاح کا معاملہ تی کر لیا تی کر لیا تی کر لیا ہاں یا نہیں نکاح کر دیا تی نہیں کر لیا نکاح کر دیا اور درس ختم ہونے کے بعد دونوں اپنے گھر کی طرف ہو گئے وہ روزے سے تھے اور روزے کی افتاری کا کیا بندو بس کریں جب گھر کے اندر کوئی چیز مہیا نہیں ہے افتاری کرنے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے سعید کھڑا ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد پتا چلا پیچھے ان کی بیٹی کھڑی ہے رخصتی بھی ہو گئی ایسا سوچ سکتے ہیں ایسا سوچ سکتے ہیں کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے مسئلوں کو فقہہ تابعین میں سعید بن مسیب سید الفقہہ تھے اس مسئلے کو نہیں سمجھتے تھے وہ اور وقت کے بادشاہ کے خلاف وہ اتنا مضبوط اسٹینڈنگ لے سکتے ہیں ایک شاگرد کے سامنے ان کی ایک بھی نہیں چلتی اور ابھی کعبی ان کو کرنا پڑا یہ ہے دراصل لوگوں کی نگاہ میں کسی چیز کا صحیح ہونا اور شریعت کی نگاہ میں کسی چیز کا صحیح ہونا یہ ہے دراصل وہ روایت جو میں ذکر کرنا چاہے رہا تھا اس تعلق سے باتیں اور بھی ہیں لیکن گفتگو آج کے درس میں یہی پر مچاہتا ہوں کی روک دی جائے اور نفس کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ جو موضوع ہے اور جس تفصیل کے ساتھ مولف نے اس کو نکھارنے کی کوشش کی ہے اس کے ان سارے پہلوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ ہمارے نفس کے شر سے اے اللہ تو مجھے محفوظ کر دے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ساری تدویریں جو حسن عمل سے جس کا تعلق ہے اس حسن عمل کے پہلوں کو نکھارتے ہوئے ہم ہر طرح کے شر و فساد سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری جتن کریں اور کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے ہر طرح کی شر سے اور برائیوں سے اور ہر طرح کی فتنوں سے ظاہری اور باطنی سارے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے اچھی چیزوں کو سمجھنے اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق بخشے برائیوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق بخشے آمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ